اور جوالپور سے بڑی خبر ہے ناریل کے بیچ گانجے کی تسکری کا معاملہ سامنے آیا ہے ٹرک سے 136 کلو گانجہ زبط کیا گیا ہے پولس نے گانجہ زبط کیا ہے مقبر کی سوچنا پر پولس نے یہ بڑی کاروائی کی ہے جوالپور اور آس پاس کے ظلوں میں اس گانجے کی سپلائی ہونی تھی پولس نے 27 لاکھ کا گانجہ زبط کیا ہے ناریل کے بیچ بوریوں میں چھپا کر گانجہ رکھا گیا تھا یہ بڑی خبر ہے جوالپور سے جہاں ناریل کے بیچ گانجے کی تسکری کا معاملہ سامنے آیا ہے ٹرک سے 136 کلو گانجہ زبط کیا گیا ہے اور پولس نے گانجے کی زبطی کی ہے بتا اشارہ کی پولس کو سوچنا ملی تھی مقبر سے جس کے بعد پولس نے یہ بڑی کاروائی کی اور استاش میں یہ جانکاری بھی نکل کر آئی ہے کہ اس گانجے کی سپلائی جوالپور اور آس پاس کے ظلوں میں کی جانی تھی قریب 27 لاکھ روپے کا یہ گانجہ بتایا جا رہا ہے اس کی قیمت بتایا جا رہی ہے اور ناریل کے بیچ بوریوں میں گانجہ چھپا کر رکھا گیا تھا یہ بڑی خیپ گانجے کی پکری گئی ہے قریب 127 کلو گانجہ برامت کیا گیا ہے اور 136 کلو اور 27 لاکھ روپے اس گانجے کی قیمت آکی جائے پوان پٹے لہ بار ساتھ جڑے ہیں پوان واقعی یہ بڑی خیپ پکڑی گئی ہے گانجے کی پولس کو سوچنا ملی تھی کہاں کہاں جوالپور کے علاوہ اور کہاں اسے سپلائی کیا جانا تھا کیا اور خلاصہ ہوا پوان پکڑیے سے لگ بڑی 27 لاکھ روپے قیمت کا ایک کنٹل 36 کلو یعنی 136 کلو گانجہ جت کیا ہے جسے ویدیشہ کے دو یوبک ایک ٹرک سے وارنگل سے لے کے جوالپور پہنچے تھے جوالپور کے ساتھ یہ ٹرک نرسنگ پور جا رہا تھا لیکن جوالپور میں ہی اسے پکڑ لیا اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جوالپور جلے کے آس پاس کئی جلوں میں یہ سپلائی کیا جانا تھا لیکن ابھی جب پولیس نے اسے پکڑ لیا تو اب اس نیٹورک کا کھلا سکی ہے ساتھی ان کے پورے گروہ کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کون لوگ سامنے لیں اور کب سے یہ گرک دھنڈا یہاں پر چل رہا تھا ٹھیک ہے شکریہ پاون پوری جان کاری کے لئے آگے بھوپال سے بڑی خبر ہے آر ٹیو کاریالے میں ہنگامہ ہوا ہے دیکاریوں اور کرمچاریوں کے بیچ مار فیٹ ہو گئی ہے کام کے بڑھوارے کو لے کر دوپک شامنے سامنے آگئے اے آر ٹیو افسا خان پر بھیدباؤ کا کرمچاریوں نے عروف لگایا ہے کام بند کر کے دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں کرمچاری یہ بڑی خبر ہے بھوپال سے جہاں آر ٹیو کاریالے میں آر ٹیو دفتر میں جم کر ہنگامہ ہوا ہے ادھیکاری اور کرمچاری آپس میں ٹکرا گئے ہیں بدا ازارہ مار فیٹ بھی وہ یہ کام کے بڑھوارے کو لے کر دوپک شامنے سامنے آگئے ہیں